کلیش آف کلینز کے اندر سکسٹ بیلڈر جو کی بان آف دا بیسٹ اینڈ موشن اپورٹنٹ تینک ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اپنے سکسٹ بیلڈر کو انلاک نہیں کیا ہے تو میرے اکارڈنگ یار آپ لوگ کلیش آف کلینز گیم کو بہت ہی غلط رکھے سے پلے کر رہے ہوں کیونکہ گائز ابھی دو یافی تین مہینے کے بعد میں ٹاؤن اور سیونٹین بھی آنے والا ہے اندر گائز یار تم لوگ تین یا فی چار بیلڈر کا یوز کر کے کیسے یار اپنی بیلڈنگ کو جلدیس اپگریڈ کر پاؤ گے تو گائز میں اسی چیز کا سولیشن دوں گا آپ لوگ کو اسی بالی ویڈیو میں تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا تو گائز ویڈیو کے مین ٹاپک کی شروعات کریں اس سے پہلے میں نے آپ لوگ کو ایک بہت امپورٹنٹ سی بات بتانی تھی کہ اگر آپ لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیسے آپ لوگ یار بہت سارے فری اورس کو کلیم کر سکتے ہو تو میں آپ لوگ کو یار اپنے اس بالی ویڈیو کو جرور ریکمینڈ کروں گا اندر گائز باقی میں نے اس بالی ویڈیو کا لنگ دسکرپسن باکس میں ڈال دیا ہے سو گائز رائٹ ناو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ کیسے آپ لوگ یار جلدیس اپنے سکس بیلڈر کو انلاک کر سکتے ہو سو گائز سب سے پہلے ہم لوگ یار اس کی مین جو چار کنڈیشن ہیں ان کے بار میں بات کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ کو جو بھی ٹاؤن وال یا پھر جو بھی بیلڈنگ کے لیول ہوں گے اگر وہ اسے یا سیٹسپائی کریں گے دن آپ لوگ یار ڈائریکٹ اسے انلاک کر پاؤ گے سو گائز نمبر ون کنڈیشن میں جو بھی آپ لوگ کی ہوم بیلیج کی تین بیلڈنگ ہیں جن میں نمبر ون پہ آتی ہے کینن نمبر سیکنڈ پہ موٹار نمبر ثرڈ پہ آتا ہے آرچے ٹاؤور آپ لوگوں نے کرنا ہے ان سارے کے ساروں کو گیر اگر گائز یار میں اس والی بات کو اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ لوگ میں سے موشٹ آب بندوں نے ان سارے سٹیپ کو کلیر کر لیا ہوگا کیونکہ یہ بالا سب سے نورمل سا سٹیپ ہے سو ہم لوگ رائٹ نو بات کر لیتے ہیں نمبر سیکنڈ سٹیپ کے بارے میں سو گائز اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنے بیلڈر بیس کے کسی بھی آر ایک ٹروپ کے لیبل کو ایٹین تک اپگریڈ کرنا ہے اور یار میں آپ لوگ کو اس کی ایک بہت ہی اچھی زیڈ بائز بھی دے دیتا ہوں آپ لوگوں نے یار جرور جو بھی آرچر ہوتی ہیں اور جو بھی آپ لوگ کے بارویرین ہوتی ہیں ان کو جرور اپگریڈ کیا ہوگا تو آپ لوگ ایسا کرو کہ ابھی تھوڑا سا کنسٹریٹ انہی میں سے کسی ایک ٹروپ پہ کر لو اور اسے لیبل ایٹین تک اپگریڈ کرو اور اس والی سٹیپ کو بھی کلیر کر لو اور گائز بات کریں نمبر تھرڈ سٹیپ کے بارے میں تو اس کے اندر آپ لوگ نے اپنے بیلڈر بیس میں سے کسی بھی ایک ڈیفینسی بیلڈنگ کو لیبل نائن تک اگریڈ کرنا ہے سو گائز اس کے اندر بھی آپ لوگ پیچھے والے سٹیپ کی طرح اسی بیلڈنگ کو پکڑو گے جس کا لیبل سب سے زیادہ ہوگا اور گائز آپ لوگ کے دماغ میں جسٹ ایک ہی بات چلنی چاہیے کہ میں نے جسٹ ای آر اس والی بیلڈنگ کو لیبل نائن تک پہنچانا ہے اور گائز ابھی ہم لوگ بات کریں نمبر لاشٹ ایپ کے بارے میں جو کی بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ بھی ہے بٹس سے پہلے یار اگر ابھی تک آپ لوگ نے اس والی ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لو اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے وٹس ایپ گروپ کو جوائن نہیں کیا ہو تو اسے یاد سے جوائن کر لینا کیونکہ میں بہاں پہ بہت سارے ریڈیم کوڈ کو شیئر کر دیتا ہوں اور گائز باقی تم لوگ سمجدار ہو اور میرے کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے سو گائز نمبر لاشٹ ایپ میں آپ لوگ نے اپنے بیلڈر بیس کے ہیروز کو اپگریڈ کرنا ہے فارٹی فائب لیبل تھا مطلب گائز جو بھی آپ لوگ کے دونوں ہیروز کے لیبل ہوں گے ان کو پلس کر کے ٹوٹل فارٹی فائب لیبل بننا چاہیے اور اگزامپل کے لیے آپ لوگ ایسا مان لو کہ آپ لوگ کی بیلڈر مشین کا لیبل ہے تھرٹی فائب اور اگر آپ لوگ کے بیٹل کارپٹر کا لیبل ہوگا ٹین اور ان دونوں کو پلس کر کے بنتا ہے فارٹی فائب لیبل سو گائز ایسی کنڈیشن میں آپ لوگ اپنے فور سٹیپ کو بھی اچھے سے کلیر کر پاؤ گے اور باقی آپ لوگ کو یار یہ بالے ویڈیو کیسے لگے میرے کو کمنٹ کر کے جروع بتانا سو گائز کیپ کلیشنگ اور پیسو